موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ویوئیس پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد ترویز ہمارے آج کے مہمان ہیں سجاد کوسر صاحب ایکٹنگ پرنسپل ناشنل کالوج افارٹس لاہور آئیون سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی سجاد صاحب ویلکم کتشو جی مولیکم سلام سجاد صاحب ایک بڑی کنفیوزن ہے انسیہ کے بارے میں کچھ سننے میں آیا تھا کہ اس کو یونیورسٹی اپگریڈ کرنا ہے یا کر دیا گیا یہ کچھ کنفیوزن تو دور کر دیں یہ ایکچلی جب ہمارے پرائی مینیسٹر آئے تھے تو انہوں نے اس کو یونیورسٹی کے سٹیٹس کے لیے انہوں نے سگنل دے دیا تھا لیکن ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کب کی بات ہوگی یہ تقریباً لازٹیر آئے تھے وغیرہ بھی ہوتے رہے لیکن کوئی جو بھی کمیٹی ہے جنہوں نے سیلیکشن کرنی تھی وہ سیلیکٹ نہیں ہوئے سو اس طرح سے کچھ لوگوں کے پاس ایکٹنگ چارج رہا ہے فر ایکزامپل فوزیہ قریشی بشیر صاحب فوزیہ قریشی اپنی بات کات رہا ہوں کہ اتنا ایک پرسن فوکس انسیٹیوٹ ہے کہ اگر پرنسپل فول ٹائم نہیں ہے تو کالج کے کام نہیں ہو پا رہے جو ہونے چاہیے نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو لیکن باہر یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے کیوں نہیں دیکھ رہا اس کی ذمہ داری لیکن ضرورت کیوں پڑ گئی ہے اس کو اپڑیٹ کرنے کی یونیورسٹی بنانے کے لیے اس پہ دیکھیں بہت یہ کالج جو ہے اسی یونیک کالج ہے اور اس کے اوپر دو ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی سیور میں نہیں ہے کہ یونیورسٹی نہ بنانے جائے لیکن یہ ہے کہ اداروں کو آفٹر سٹیج گرو کرنا ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت سارے ادارے ہیں ان کو فنڈنگ کا بشمار پرابلم ہے ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں تو ابھی یہ سوال کافی امپورٹنٹ ہے کہ یونیورسٹی بنے گا تو فنڈنگ کان سے آئے گی اس کے سمکے ایشوز ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں چلے بہت لیکن ایڈوکیشن تو ایسی ہے پروونسز میں ڈیوالو ہو گیا ہے آپ لوگ ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں اس کو بھی کوئی بھیجا جا رہا ہے سوبوں کے اندر ابھی تک اس بارے میں نہیں ہم فیڈرل کے ساتھ ہی اٹیج چلے بہت لیکن ایسے ہو کتنی دیر گئی ہے ان سیو کو ان اگزیسٹنس ایٹین ایٹی ون کے اندر نیشنل کالوجی افارٹس بنا تھا جس کیمپس میں جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک سٹوڈنٹ نے یہ دیزائن کیا تھا رام سنگھ was a student of this institution at that time لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں credit اس کو بھی جاتا ہے the first principle جان گلوکورٹ کیپلنگ جس نے اس سٹوڈنٹ میں اتنا پوٹینشل دیکھا اور اس کو اتنا روم دیا کہ یہ خوبصورت بیلدنگ وہ بنا سکے 1886 this is almost about 800 سال پرانی ہم بات کیا رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ NCA کے لئے it has everything going for itself کہ students بھی اچھے ہیں talented students ہیں facilities ہیں reputation بہت اچھی ہے but why is it کہ ہم جب rankings دیکھتے ہیں تو rankings میں NCA کے لئے آتا ہی نہیں ہے اگر ہم اس کو worldwide تو بات کی بات ہے اگر ازیا میں ہی compare کریں so why NCA کیا وجہ کیا لیکھ کرتا ہے کہ جو reputation اس کی rankings میں نہیں آسکی ابھی تک آپ دیکھیں جو انہوں نے HEC والوں نے ranking کی تھی اس میں تو اس کی ranking اچھی ہے لیکن آپ کا پاکستان کے اندر کی وہ تو بات ہے کہ ہم اس کو worldwide rankings ملے ہیں مطلب ہے کہ ایشیا کی کچھ universities کی دیکھ رہا تھا بھی rankings تو اس میں جو چلیں باقی تو بڑی اچھی ہیں japan, china but دو تین universities میں آپ کو discuss کرنا جانگا one is Sharjah then there is New Delhi کا ایک school of special planning and architecture and then we have University of Tehran مطلب کیا ہم لوگ ان سے بھی پیچھے ہیں آپ لوگ یہاں پہ کہ جی اس ranking میں آپ لوگ نہیں آسکے University of Sharjah جو Americans run کر رہے ہیں آپ کے knowledge میں ہوگا ہاں لیکن ٹھیک ہے I think we will strive for it ہم اس کے لیے کوشش کریں گے آپ کر رہے ہیں مطلب جب جیسے موقع میلا اس کو کوشش کر کے لے کے جائیں گے ہم 500 سال میں ہم کر نہیں سکے یہ چیز 500 سال lack ہے آپ خیال میں what is lacking here یہاں پہ کیا چیز lack کر رہے ہیں کس وجہ سے یہ نہیں آسکے in rankings میں آپ لوگ میرے خیال میں ایک time تک تو آپ کو پتائیں کہ یہاں پہ تین شعبے ہی main exist کرتے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہاں سے لوگوں نے جا کے شارجہ میں for example آپ نے شارجہ کا example دیا ہمارے student tech جو مہا پہ ایک department کو head کرتی ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہیں کچھ فسیلیٹیز ہیں جو کے NCA کا بڑا نام ہے لیکن اگر آپ funding کی situation دیں گے تو کافی آپ will be amazed کہ کتنے لوگ ہمارے ہیں اس وقت جو contract پہ کام کر رہے ہیں there are people working in this institution for the last like 10 years on visiting basis even تو اب کل ہی ہمارے نئے لوگوں کی appointment کے لئے selection کے ہو ہے تو actually یہ مسائل ہیں NCA کے نام بہت بڑا ہے لیکن ہمیں funding میں مسائل ہیں لیکن آپ popularity کا دیکھیں اندازہ ادھر سے بھی لگا سکھتے ہیں number of foreign faculty یا number of foreign students وہ بہت کام ہو گئے ہیں NCA میں پہلے کسی زمانے میں پھر بھی تھوڑے سے ہوتے تھے but it is reducing اس کی بجا کی ہے دیکھیں اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے dollars میں fees کر دیا اب ہمارے پاس کون لوگ آتے افغانستان سے ایران بنگلہ دیش سے یا میڈلیز سے آتے تھے لیکن میڈلیز سے بھی لگ آتے تھے palestinien ٹھیک سکتے بلکہ ابھی ہمیں سجیست کی ہمارے سکتے ہوں کہ اس کو ورث نہیں سمجھتے کیا یہ بجا تو نہیں یہ بجا نہیں ہے اگر آپ کو ستینڈر کی بات کرتے ہیں دو سال پہلے ہمارے ستونس گئے ہیں architecture department کے india میں روبین ٹروفی لے کے آئے ہیں 160 schools participated from all over آپ کو یہ معلوم تھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ٹروفی ہم جیت کے آئے وہ اس کے بعد سے ہم ریگلرلی ہمیں ریکویس کر رہے ہوتے لیکن ہمیں فنڈنگ کا پرابلم آ رہا ہوتا اس سال بچے گئے ہیں لیکن کچھ کو جو اپنے فنڈ رینج کر سکتے لیکن انسٹیٹوٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے چلی ایک بڑا امپورٹن سٹیسٹک ہوتا ہے which is the ratio between students and teachers آپ کی اس وقت کیا ریشو ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں اس میں 1 is to 15 sometimes it is less also like 1 is to 12 لیکن اس کو جب actually closely تھوڑا ہم نے study کی ہے بڑی ایک آپ total number of students کے ساتھ اپنی ratio نکالتے ہیں but not as compared to department میں کتنے students ہیں اور ان کے اوپر کتنے teachers ہیں وہ اپنے total students کے اوپر total faculty کو ڈیوائیڈ کر کے ratio نکالی ہے but in some cases وہ ہوا یہ کہ students کام ہیں and teachers زیادہ ہیں ان departments میں کچھ میں آپ کتنے دپارٹمنٹ کی بات کرتا ہوں ہم ہمارے پاس 52 50 you know تقریبا اس range میں students ہوتے ہیں ٹھیک تو اس لئے ہمیں چار teacher کم سے کم چار پانچ رکھنے پڑتے ہیں اور یہ ہماری classes اس سے فرق ہے دو گھنٹ کے لگز it's like six hours studio اور four hours studio اور one to one سلسلا چل رہا ہوتا ہے جیسے وہ design develop کرتے ہیں وہ teacher جاتا ہے تو یہ نویت فرق ہے کچھ departments ہیں جن print making for example جس میں آپ کے students کتنے ہوں گے کہتے ہیں negligible گنتی ہیں teachers ان سے بھی زیادہ ہیں اسی طرح سے ceramics کے اندر بھی ہے situation ہے اور یہ کئی یہ ہوا کیسے آپ کو ریزنیبل لگتی ہے یہ چیز کہ students سے زیادہ teachers ہوں اور کچھ departments کے اندر بڑی disturbed ہوں مطلب یہ کہ بلکل اس طرح کی situation نہیں جس طرح آپ portray کر رہے ہم تو پوچھ رہے جی ہم تو کچھ بات ہے ہم شہر کی پریسٹیج ہے لہور پریمیر کالیج پاکستان شہری are proud of it اس وجہ سوال شہری ہوں گے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بلکل کچھ ہے چلی سوڈنٹس کے جو کچھ باتی ہوئی ہیں بڑا آور سبسکرائب ہوگئی ہیں فیسیلٹیز یہاں پہ جو کیمپس ہے اس کو انکریز کیا نہیں یا انفرسٹرکچر فیسیلٹیز سوڈنٹس کو آپ داخلہ دے جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا آپ کے پلانز ہیں دیکھیں تقریبا اب کافی سال سے ہمارے جو number of sheets ہم نے نہیں بڑھائے مثلا تقریبا انٹیک چو ہے چالیس پچاس کی ہو جاتی ہے جس میں 50% پر جا اور 50% پر ریسٹ پر پروینس تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ نہیں بڑھا سکتے سپیس آپ کے پاس نہیں ہے جب تک کہ ہماری ابھی بھی ایک building بن سکتی ہے چار پوائنٹ سٹوری لے سکتی ہے eventually ہمیں اور زمین لینی پڑے گی اور اس کو expand کرنا پڑے گا اس کے رہے ہیں ابھی تک آپ کوئی چار سال پہلے سگیاں روڈ کے اوپر گئے تھے زمین وغیرہ دیکھیں تھی لیکن پھر funding کا اشو آیا تھا ایک اور جو student کی complaint آرہی ہے کہ کافیٹیریا سونا یہاں پہ کوئی بن رہا تھا اس میں کیا پرابلمز آگئی سجاد سجاد مال روڈ کے بائیلوز ہوگیر رہے ہیں اس کے حوالے سے مسئلہ ابھی ہم اس کوئی دیٹ کے کب ختم ہو جائے گا اس میں جو ایشو ہے مسئلہ وہ laws کے ریویزن کا ہے اس حوالے سے ابھی ایک کمیٹی کیا سٹوڈنس کے لیے ابھی ہمارے پاس جو پچھلی طرف جہاں پہ میں نے آپ سے بتایا وہ بلنگ بنے گی اس میں جو اوپن ایریہ ہے وہاں پہ ایک ٹیمٹری کیفیٹی ایریہ ڈیویلک دیکھیں آپ کے کالیج کو یونیورسٹی کو میں یونیورسٹی گیا ہوں کالیج گیا ہوں کالیج یونیورسٹی جہاں پہ ایک کالیج میں ہم ہنڈیڈ پرسنٹ میں تو آپ کے ساتھ ہوں اس کے اوپر کے ہونا چاہیے اور یہ بنے تو یہ مسئلہ ہل بنانا تو آپ نے ہے سجاد صاحب یہ آپ کوشش کر رہے ہیں مجھے تو آئے ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے یہ سوال آپ میرے سے پچھلے پرنسپل ہیں دو تین ان سے کرنے والے ہیں یہ کچھ سوال جو آپ مجھ سے کریں